زیرا بینک اور ان بی ایف سیز پر بھی فوکس کرتے ہیں خاص طور پر بینکز کو اگر ہم دیکھیں تو آج ساؤتھ انین بینک کا سوہ سات پرسنٹ اوپر بینک آف مہاراشترہ میں بھی جو ہے وہ پونے چار پرسنٹ کی تیزی نظر آ رہی ہے سنٹرل بینک میں بھی لگ بگ پونے تین لگ بگ ڈھائی پرسنٹ کی تیزی ہے آئیو بی میں بھی تیزی نظر آ رہی ہے یوکو بینک میں بھی یہاں پر ڈیڑھ پرسنٹ کی لگ بگ تیزی ہے کپل بینک اور ان بی ایف سیز میں کچھ پسند آ رہا ہے آپ کو کل کے دن میں بھی ہمیں زگزگ مومنٹوں دیکھیں ملا تھا لیکن آج پی ایسیو بینکز کافی پرسنٹ سے بھی ان سے ریکاور کر رہے ہیں اور ہسٹوری کل کرنٹ بھی دیکھتے ہیں تو ایک بینکز سیکٹر میں تھوڑا سا ایک ڈیوڑنس دیکھنے ملا ہوا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کنٹینیوز لیک دباؤ میں رہے ہوئے ہیں جبکہ ہمیں پیوزیو بینکز میں کنٹینیوز نے ہمیں ایک ٹائپ کا نکھا دیکھنے ملا ہوا ہے سٹاک کے پرائزز کا بھی اچھے سے موک کر رہے ہیں سٹاک سپیسیفک میں یہاں پر دیکھتا ہوں تو ساؤتھ انین مینک جو اس کا کنٹینیوز تیچ تھا اور اس کے ریشنز کے لیول کے آرون پہنچ گیا ہے لیکن جب ہی آپ کا ٹرینٹ کافی پوزیٹیو ہوتا ہے تو آپ کے ریشنز کے لیولز بھی کافی ایزیلی بریچ کر جاتے ہیں تیس روپے پہ ابھی چل رہا ہے اور تھریفور روپیز کا اس کا ایک ایک ایمیڈیٹ نیکس بیس ریشنز آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں تک ہمیں ایک پل ملنا چاہیے اور یہ جو چھوٹے مجھلے سٹاکس ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا ساتھ سا آٹھ پرسن کی مومنٹم آپ کو دیکھنے مل جاتی ہے تو کہاں نہ کہاں پہ آپ کے وہ اپر سرکیٹ کی اور یا پھر ٹو فگر ڈیجٹ میں ہمیں اپرن دیکھنے ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ساؤتھ انین بینک میں تھوڑی سے اور بھی ہمیں اوپر میں ایمپرومنٹ دیکھنے مل سکتا ہے ان اولی پیٹ آف ٹائنگ 34 کے لیولز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رائے اس وقت بینکنگ سٹاکس پر اور ساؤتھ انڈین بینک میں 34 تک کے لقش کے لیے خریداری کی جا سکتے ہیں